موسیقی موسیقی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کسی دن نات پڑھوں باب کروں پر اس خوبی قسمت کی دعا مانگ رہا ہوں سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے بگی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی پی جو ند نظر بھی جو آ رہا ہے بگی خدا ہے بگی خدا ہے بگی خدا ہے بگی خدا بگی خدا ہے تلاش اس کو نکر بطوں میں بگے بدلتی نکر بطوں میں تلاش اس کو نکر بطوں میں بگی خدا بگی خدا جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے بگی خدا ہے بگی خدا ہے بگی خدا ہے بگی خدا ہے سبحان کسی کو تاجیم وغار بغشی کسی کو ذل کی غار بغشی کسی کو تاجے وقار باقشی کسی کو ذلت کی غار باقشی جو سب کے ماں تھے بے مہور قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے بگی خدا ہے بگی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے سبحان اللہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو ہوں لائے کا غامج کو میرا مقدر اللہ ہو اکبر 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 تیرے قدم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے قدم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آگئی جب اپنی خطائے اشکوں میں ڈلنے لگی ملت جائیں رویا غیلا فی کعبہ پکڑ کر رویا غیلا فی کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر بے جاں اے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے محسطہ کانی اے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے محسطہ کانی اے سنگی اسود تیرا مقدر اے سنگی اسود تیرا مقدر اللہ اکبر 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 صلی اللہ حافینا صلی اللہ حافینا صلی اللہ حافینا صلی اللہ محمد ہم بھی مدینے جائیں گے ہم بھی مدینہ جائیں گے تھوڑے دنوں کی بات ہے آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے تھوڑے دنوں کی بات ہے پڑھ گئے صلی اللہ ربیئے نام صلی اللہ صلی اللہ محمد پڑھ گئے صلی اللہ ربیئے نام صلی اللہ محمد اللہ ایک بار سبحان اللہ کہنے سے ہماری نام آیا مان میں نبو نیکیاں شمار کی جاتی ہیں اور ہماری نام کا ایک ایسا طرف روایتوں میں آتا ہے کہ اگر عربی نسل کا گھوڑا سو سال تک اور کہیں آتا ہے پانچ سو سال تک دوڑتا رہا ہے تو بھی اس درخت کی مسافت ختم نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا کرم ہے کہ حضور کے امتی ہونے کا یہ شرف کہتے ہیں کہ آپ جب کوئی آفر حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سمجھئے کہ یہ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کا امتی ہونے کی وجہ سے آفر ہے کہ ہم ایک نیکی کرتے ہیں اور اتنا سارا سواب بہتا ہے تو ایک بار سبحان اللہ کہنے سے اتنا خوبصورت درخت لگے گا تو سوچیں بہت سارے سبحان اللہ اللہ پاک ہے اس کے معنی ہے اللہ پاک ہے ہم کہیں تو بھی پاک ہے ہم نہ کہیں اللہ تقدی پاک ہے تو حضور کی سناخانی کے درمیان اگر ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوتا ہے کہ اس کے حبیق کا ذکر ہو رہا ہے اور ساتھ میں میرے امتی وہ حضور کی امتی اللہ کی بارگاہ میں سبحان اللہ کا ورد کر رہے ہیں تو جو کلام نہ پیش کر رہی ہیں اس میں نہ صرف حضور کی تعریف اس میں صحابہ اکرام کی تعریف ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نیک مندوں کا ذکر کیا گیا اللہ تعالی ہمیں اس میں سبحان اللہ بڑھ چرکر پڑھنے کی توفیہ بتا فرمائے اس لیے کہ یہ سبحان اللہ آج ہم ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ کہتے ہیں تو سوچئے کہ کتنے سارے دراخل ایک ساتھ لچ جائیں گے اور جس تب آگ ہو تو کیا وہ جندت میں نہیں ہوگا انشاءاللہ تو اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائیے ملکہ حضور کی بارگاہ میں یہ کلام پیش کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میرے حق دا خسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں سکھڑے دی نہیں سکھڑے دی کوئی میسا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی کرنا ہے آقادہ ملکے ذکر اور جڑا چاند آئے جنت تے پابیش جر سیکرنا ہے آقادہ ملکے ذکر جڑا چاند آئے جنت تے پابیش جر پابیش جر جوہ ملکے تبھر میرے نان سبحان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ جنہ کا بھی دی چھتے بھی دتی ازار وہ دی سارے غلام آچوں بکری شار جنہ کا بھی دی چھتے بھی دتی ازار وہ دی سارے غلام آچوں بکری شار بکری شار میری آقاد آشق بھی لال سبحان اللہ سبحان اللہ میری آقاد آشق بھی لال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور آئی مکہ چھے آخر تے دائی حریمہ اور جو دو آکا نو پایا تے ٹھگری کے دینہ اور آئی مکہ چھے آخر تے دائی حریمہ جو دو آکا نو پایا تے ٹھگری کے دینہ جو دو آکا نو پایا تے ٹھگری کے دینہ اے حلیمہ اے حلیمہ تیری اوٹنے دی چار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے حلیمہ تیری اوٹنے دی چار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 قرآن پاک میں حضور کی یہ شان ہے ہم کہتے ہیں قرآن سراسر حضور بھی نہ تھا اور حضور کی یہ شان حضور نے بیان فرمائے ہم نے یعنی اللہ نے ذمہ لے لیا اب کوئی کچھ کہیں نہیں سکتا کیونکہ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لئے بلند فرما دیا کیا شان ہمارے آتا کی تو اللہ تعالی نے جس ذکر کو بلند فرما دیا ہو کسی کی مجال نہیں کسے روک سکے خالد نعمود صاحب کہتے ہیں یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خد خالق جہانے یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خد خالق جہانے ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے اگر یہ محفل سری رہے گی انشاءاللہ تجھے ذکر نوں کی تاب بلند خدا نے انہوں کون ہٹاوے انہوں کون مٹاوے جدے ذکر نوں کی تاب بلند خدا نے انہوں کون ہٹاوے انہوں کون مٹاوے کون مٹاوے نگی ایٹی کسی دی مجال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقاد خسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مرسوی تے باری سمجھتے زمانے جاتے سوئے تے باری سمجھ کر زمانے جاتے سوئے تے باری سمجھ کر زمانے جاتے سوئے تے باری سمجھ کر زمانے جاتے یہ وہ روز آگے جہاں دل لے گی توڑے جاتے یہ وہ روز آگے جہاں دل لے گی توڑے جاتے اور بل جاتے تے زمانے جاتے زمانے جاتے جو سرکار جاتے جاتے یہ وہ روز آگے جہاں دل نہیں توڑے جاتے آئیے گے آقا کی انایت وہ کرم کرتے گے آقا کی